جمہو کشمیر الیکشنز میں گندر بلکہ ساتھ ساتھ بٹگام میں اپنی قسمت آزمار ہے عمر عبداللہ کے لیے بٹگام کی یہ سیٹ کیوں مشکل سیٹ قرار دی جا رہی ہے بٹگام کی سیٹ 1977 سے لے کر 2014 تک نیشنل کانفرنس کی سیٹ رہی ہے نیشنل کانفرنس یہاں سے متواتر الیکشن دیتی آئی ہے لیکن اس مرتبہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سیٹ آسان نہیں سمجھ جا رہی نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ کے لیے عمر عبداللہ بہت کلکولٹک موف کے بعد اس سیٹ پر اترے تھے گندر بلکی سیٹ پر اور اس بٹگام کی سیٹ پر بہت سوچ بچار کے بعد اترے تھے لیکن یہ سیٹ کیوں چیلنج بن رہی ہے خاص طور پر اس سیٹ پر کیا کردار ہے شیعہ آبادی کا 25% کے لنگ بھگ شیعہ آبادی کس طرح تاریخی طور پر اس سیٹ پر نظر اثر انداز ہوتی ہے اپنا امپیکٹ ڈالتی ہے اور شیعہ آبادی کے ساتھ ساتھ جو آغا فیملی کی پولٹکس ہے وہ کس طریقے سے اس سیٹ کو ڈیٹرمن کرتی ہے اس سیٹ پر امپیکٹ ڈالتی ہے اب آغا فیملی کے اندر کی پولٹکس اور شیعہ آبادی کا ووٹ یہ کیا فیکٹر پلے کرے گا عمر عبداللہ کی جیت یا شکست کے لیے آج بٹگام کی اس سیٹ کو اور یہاں پر عمر عبداللہ کے چانسز کو ان کی جیت کے چانسز کو یا شکست کے چانسز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں read thing with عمر جاوید میں ویورز کو read thing with عمر جاوید میں welcome آپ میں سے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک read thing with عمر جاوید سبسکرائب نہیں کیا ہماری ریکویسٹ ہے گاہلی read thing with عمر جاوید سبسکرائب کریں بٹگام کی سیٹ لوگ سوا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بارہ مولا لوگ سوا کی سیٹ کے تحت آتی ہے یعنی جو بارہ مولا کی لوگ سوا کی سیٹ ہے اس کے تحت جتنی سیٹیں ہیں کشمیر assembly کی اس میں یہ بٹگام کی سیٹ آتی ہے اور بارہ مولا میں جو elections ہوئے تھے لوگ سوا کے جون میں اس میں عمر عبداللہ کو شکست ہوئی تھی انجینر رشید اس سیٹ سے جیتے تھے انجینر رشید نے 4,72,481 ووٹ لیے تھے جبکہ عمر عبداللہ 2,68,339 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے تھے یعنی یہ اچھے بھلے مارجن سے سیٹ جیتی تھی لوگ سوا کی انجینر رشید نے عمر عبداللہ کو ہرا کر لیکن جو یہ بارہ مولا کی لوگ سوا کی سیٹ ہے اس کے تحت جو بٹگام کی سیٹ مجود تھی یعنی بٹگام کا جو حلقہ تھا یہاں سے عمر عبداللہ کی وکٹری زیادہ تھی عمر عبداللہ کو 45% ووٹ ملے تھے لوگ سوا elections میں اس بٹگام کے حلقے میں لیکن اب صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ چینج ہوئی ہے elections کے بعد بٹگام میں کل ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ پچیسزار دو سو چھہسٹھ ہے یعنی ون لیک ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ ٹو سکٹی سکس ووٹس ہیں یہاں پر اور عمر عبداللہ کے ساتھ ساتھ چھے امیدوار جو ہیں بلکہ ساتھ اگر ہم شامل کرلیں ڈیپنڈنٹ ایک امیدوار کو بھی تو سات امیدوار مقابلے میں ہیں لیکن اس میں سب سے جو اہم امیدوار ہے وہ آگا سید منتظر مہندی کو کہا جا رہا ہے جو پیپلز جیموکریٹک پارٹی کے ہیں اب اس سیٹ پر مشکل ہے کیا ویسے تو یہ جس طرح ہم نے بتایا 1977 سے لے کر یہ سیٹ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کر رہی ہے جیسے اگر ہم دیکھیں 2014 میں آگا سید رواللہ مہدی یہ سیٹ جیتے تھے نیشنل کانفرنس کے 2008 میں آگا سید رواللہ پھر نیشنل کانفرنس کے سیٹ جیتے تھے 2002 کے لیکشنز میں بھی رواللہ مہندی نے ہی یہ سیٹ جیتی تھی 1996 میں پھر نیشنل کانفرنس کے ہی سید حسین گلانی یہ سیٹ جیتے تھے 87 میں بھی سید حسین گلانی نیشنل کانفرنس کے سیٹ جیتے تھے 83 میں یہ سیٹ غلام حسین جلانی نے جیتی تھی 1977 میں بھی غلام حسین جلانی نیشنل کانفرنس کے ہی یہ سیٹ جتے آئے تھے یعنی یہ سیٹ نیشنل کانفرنس کا بہت مضبوط گڑھ رہا ہے لیکن اس سیٹ میں جو شیعہ آبادی ہے جس کے برے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تیس سے تیس ہزار ووٹرز جو ہیں وہ شیع ہیں ان کا بہت زیادہ امپیکٹ رہا ہے شیعہ آبادی ریشو کے اعتبار سے جو یہاں کی سنی عبادی ہے جو سریعت میں ہے اس کے مقابلے میں زیادہ بھرپور ووٹنگ کرتی ہے اسی لیے یہاں پر شیعہ آبادی کا بہت زیادہ امپیکٹ کہا جاتا ہے اب ہو کیا رہا ہے کیونکہ اس سیٹ پر جسے ہم نے دیکھا جو آغا روح اللہ تھے مہدی وہ لوگ سبا میں سنگر سے لوگ سبا کے ممبر بن چکے ہیں ان کو یہ سیٹ اب خالی انہوں نے کیا ہے امید یہ کی جا رہی تھی کہ بڑگام کی یہ سیٹ کسی شیعہ کینریٹ کو ہی دی جائے گی لیکن یہاں سے خود عمر عبداللہ مقابلے کے لیے اتر آئے جس شیعہ لیڈر کو یہاں پر نیشنل کانفرنس سے نظر انداز کیا وہ آغا محمود تھے آغا محمود کے برے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو بڑگام کا یہ ٹکٹ دے دیا جائے گا نیشنل کانفرنس کی طرف سے لیکن ایسا نہیں ہوا عمر عبداللہ خود مقابلے میں آئے آغا محمود کچھ عرصے کے لیے نراز بھی رہے اب نیشنل کانفرنس کا دعوی ہے کہ آغا محمود عمر عبداللہ کے ساتھ مل گئے ہیں لیکن اس کے باوجود آغا محمود کیا دل سے عمر عبداللہ کے لیے پبلک کمپین کر رہے ہیں پبلک کو باہر نکال پائے ہیں یہ چیز جو ہے وہ سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے پی ڈی پی نے یہاں پر جو چال چلی ہے پیپلز زیموکرٹک پارٹی نے مفتی کی پارٹی نے وہ آغا منتظر مہدی کو جو خود شیع ہیں تو اب ہوگا کیا ایک تو یہ آغا منتظر مہدی جو ہیں یہ رواللہ کے قزن بھی ہیں یعنی وہی رواللہ جو نیشنل کانفرنس کے یہاں سے سیٹ جیتے دے رہے ہیں اور اب لوگ سبا کے ممبر ہیں سلی نگر سے ان کے قزن بھی ہیں اور پلس شیعہ ہیں تو یوں ایک طرف جو آغا فیملی ہے جس کا اس سیٹ پر بہت پرانا کردار رہا ہے یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ سیٹ جو سید آغا فیملی ہے اس میں جو ابھی آغا رواللہ کے فادر ہیں آغا سید مہدی ان کا بھی بھرپور کردار رہا ہے یہ انڈیا نیشنل کانورس کے ساتھ ہوتے تھے یعنی روائتی طور پر آغا فیملی اس سیٹ پر بڑا اہم کردار دا کرتی ہے ایک تو آغا فیملی کے اندر پھوٹ اور پھر پلس یہ کہ اگر جو شیعہ ووٹس ہیں وہ کانسولیڈیٹ ہو گئے یعنی ایک پاکٹ کے طور پر انہوں نے ووٹنگ کر دی ایک بلوک کے طور پر ووٹنگ کر دی تو پھر عمر عبداللہ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی کیونکہ یہاں پر جو پی ٹی پی کے آغا منتظر مہدی ہیں وہ اس چیز کو کافی حد تک کیش انہوں نے کروایا ہے اپنے شیعہ ہونے کو اور شیعہ بادی کو اب ووٹنگ تو یہاں پر ہو چکی ہے ٹرن آؤٹ بھی یہاں پر ففٹی سے اوپر ہی رہا ہے ففٹی ایٹ پرسنٹ کے لگ بھگ رہا ہے ووٹنگ ہو چکی ہے لیکن اب یہ حتمی طور پر تو زیادہ پہ ہی پتا چلے گا ویسے ٹرن آؤٹ قدری یہ کم مانا جا رہا ہے اس حلقے کا دیکھا جائے گا کہ اگر شیعہ بادی نے پاکٹس کے طور پر ووٹنگ کی ہے تو ایک جھٹ ہو کر ووٹنگ کی ہے تو پھر عمر عبداللہ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اگر شیعہ ووٹ ڈیوائیڈ رہا اور پھر یہاں پر ایک اور کھلاڑی بھی اترے ہوئے ہیں آغا سید احمد موسووی یہ عوامی نیشنل کانفرنس کے ہیں ان کا تعلق بھی آغا فیملی سے ہے آغا سید احمد موسووی اتنے ووٹ تو نہیں لیں گے عوامی نیشنل کانفرنس کے لیکن ووٹ توڑیں گے ضرور ووٹوں میں ڈینٹ جو ہے وہ ضرور پڑھ سکتا ہے تو اب یہ عمر عبداللہ کے لیے ایک لحاظ سے چلنج ہے کہ یہاں کی جو ڈینیمکس رہی ہے یہاں کی اپروچ رہی ہے اس میں جو شیعہ بادی ہے اس کا جو کریکٹر رہا ہے وہ اہم ہے یہی چیز عمر عبداللہ کے لیے یہاں پر ایک لحاظ سے خطرہ بن سکتی ہے عمر عبداللہ اس حلقے میں بھی گندر بلکہ حلقے کی طرح یہی باتیں کیش کروا رہے ہیں کہ کشمیر کو خود مختاری ہونی چاہیے کشمیر کے پاس سٹیٹ ہٹ کا درجہ ہونا چاہیے آرٹیکل 370 کو ختم کیا جائے گا اور کشمیر کی جو سپریمیسی کشمیر کے جو قوانین تھے 2019 سے پہلے ان کو واپس لائے جائے گا باتیں وہ اسی طرح کی کر رہے ہیں لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اس حلقے میں ووٹنگ کس طریقے سے ہوئی ہے کیا ووٹنگ شیعہ نے ون بلوک ہو کر کیا یا پھر شیعہ ووٹ ڈوائیڈ بھی ہے یہ انٹرسٹنگ رہے گا دیکھنا اب گندربل کی سیٹ کے ساتھ ساتھ بڑگام کی سیٹ پر بھی لوگوں کی نظریں بنی ہوئی ہیں کیونکہ نیشنل کانفرنس کا مضبوط گھڑ یہ سمجھا جاتا تھا لیکن نیشنل کانفرنس یہاں سے جس نے ہم نے بتایا شیعہ امیدوار کو ہی ٹکٹ دیتی آئی تھی جس وجہ سے نیشنل کانفرنس جیت بھی جاتی تھی اب کی مرتبہ عمر عبداللہ خود میدان میں آئے ہیں اس وجہ سے بڑگام کی یہ سیٹ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے تو ہماری نظر بنی ہوئی ہے جمہو کشمیر الیکشنز میں آٹھ اکتوبر کے نتائج آنے تک تو آتر کے ساتھ ہم فالو کرتے رہیں گے اہم سیٹوں کو آج ہم نے بڑگام کی یہ سیٹ ریتھنگ ویڈ عمر جوید کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے سامنے اس پر اپنا ریسرچ انالیس پیش کیا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو کینڈلی سبسکرائب کریں ریتھنگ ویڈ عمر جوید شکریہ